جہنم سے بچنے کی دعا والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم وہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دیجئے دور کر دیجئے ان عذابہا کان غراما یقیناً اس کا عذاب چمٹنے والا ہے انہا ساعت مستقر و مقاما اور وہ جہنم بری جگہ برا ٹھکانا ہے جس طرح جنت ہے اسی طرح جہنم حقیقت یہ کہ جس طرح اللہ نے اپنے نیک ور مقبول بندوں کے لئے ناقابل تصور نعمتوں سے بھربور عظیم الشان مہمان خانہ جنت کی شکل و صورت میں بنایا اسی طرح بدعمال بے ایمان مشرک بدعمال لوگوں کے لئے خطرناک قید خانہ جہنم کی صورت میں متعین فرمایا جو شخص آخرت میں جہنم سے بچ جائے جنت میں داخل ہو جائے وہی دراصل کامیاب شخص ہے محض دنیا کے عائش و عشرت سے کچھ ہونے والا نہیں جو شخص جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا دنیا کے زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے لئے سب سے بڑی دولت کی بات یہ ہے اسے جہنم سے داخل کرے کا مستحق قرار دیا جائے دنیا میں کوئی شریف اس بات کو ہرکر پسند نہیں کرتا کہ اس کو جیل جانے کے سزا ملے خوص و صلی اللہ کسی اخلاقی جرم کے بنا پر جیل جانا بڑی رسوائی کی بات سمجھی جاتی ہے حالانکہ دنیا میں اس رسوائی کے علم محدود لوگوں ہی کو پاتا ہے محدود لوگوں کو ہی ہوتا ہے جس کے برخلاب میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کا مجمع ہوگا وہاں برسر عام یہ کہا جائے گا فلا کو جہنم بیج دیا جائے تصور کیجئے کتنی بڑی رسوائی ہوگی اسی رسوائی کی بنا پر اس وقت جہنم کی حالات ناقبیل بیان ہوں گی آنکھیں پترہ جائے گی سر اٹھانے کی تاب نہ ہوگی کلیجے کابو ہوں جائیں گے کلیجے بے کابو ہوں گے گبراہت کے کوئی انتہا نہ ہوگی اس مندر کشی کو قرآن قریب میں بیان گیا لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَ عَمَّا يَعْبَلَ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُعَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَضُ بِيهِ لَا بَصَارَ مُحْتِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ تَرْبُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ حَوَا آپ ہرگز خیال مت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ گنگاروں کے کاموں سے بے خبر ہے اس کو تو اس نے اس دن کے لئے ڈھیل دے رکھی ہے جب ان کے آنکھیں پتر آ جائے گی اور سر اوپر اٹھاتے دورتے ہوں گے ان کے آنکھیں ان کے طرف لوٹ کر نہیں آئے گی حقہ بقہ ہو جائیں گے اور ان کے دل اڑ گئے ہوں گے جب آپ دیکھیں جس وقت مجرمین اپنے رب کے سامنے زلت و ندامت سے سر اٹھائے سر ڈالے ہوئے ہوں گے خلاص ہے کہ جہنم میں جانا سب سے بڑی زلت کی بات اس لئے قرآن کریم میں اہل ایمان کی دعاوں کے زمن میں یہ حقیقت بیان کی گئی ربنا انکم ان تدخلی نار فقد اخزائدہ یہ ہمارے رب جس کو تو آپ دوزق میں ڈال دے اس کو تو آپ نے رسوا کر دیا اور بنے گار کو کوئی مددگار نہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرے گا اس کے واسطے جہنم کے آگے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہی بڑی رسوائی ہے اس بھی بدا پر ہر مسلمان کو آخرت میں زلت و رسوائی سے بچنے کے ہر ممکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی گناہوں سے بچ کر پرہز تقوی طہارت والی زندگی گزارنا ہر ایمان والی کی شان ہے آج موقع ہے اللہ نے وقت دیا ہے غفلت اور سستی سے پڑھنے ہٹائیے اور نمازوں کے احتمام عمال صالحہ کا احتمام اچھے اخلاق کردار اپنے آپ کو نیک اخلاق سے سوارنا اور بد اخلاقیوں سے برائی سے تکبر سے حسد کینا بغض اداوت تمام جہنم میں لے جانے والے عمال سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے حق طالع شان و ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائیں